صبح نو بھئی اکیان کے کھڑے ہیں کوئی چیز نہیں آصل ہو رہی پیٹرول کی اوام پٹرول تو ہی نہ بھی دی ہے منگیہ ہی نیچے لے کر رہے ہیں جو مسالے ہیں دال ہیں گوشت کے برابہ چلی گئی ہے مارے گر تو جولائن بلتا کتنے کا مجھدی آڑی کی گاڑی ہے کتنی دیاری ہے یہ جرکسی اسلام علیکم پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید ناظرین آلمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں لیکن پاکستان میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے آئیے عوام سے جانتے ہیں بجن پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں لیکن پاکستان کے اندر بڑھ ہیں آپ کے پر کیا فرک آتے ہیں سلتمہ کیا فرکicheان ہے کچے فرک نہیں بڑھتا کوئی فرک نہیں بڑھتا کار رہے ہیں خان رہے ہیں شکر سکول جاتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں پوری دنیا میں کم ہوئی ہیں لیکن پاکستان میں بڑی ہے کوئی فرق بڑھتا ہے آپ لوگوں پر سٹوڈنٹ پر نہیں پڑھتا ہے کیسے فرق بڑھتا ہے گاڑ سے جو کرچہ ملتا ہے اس میں جو اکم بھی ہو جاتی ہے اس طرح ہمیں پیٹرول میں لگ جاتے ہیں اس سے زیادہ پیٹرول میں لگ جاتا ہے کچھ بھی بچ جاتا تھوڑا ایسے ہی ہے پہنے بینے کے لیے کم پیچھے بچتے ہیں بجن دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور پاکستان کے اندر ایک روپیا بڑھ گئی ہے کیا کہتے ہیں اس پر؟ کیا کہنا حکومت یہ حکومت کر سکتی جو بھی کر سکتی ہے مہنگائی کو کم ہو رہی ہے مہنگائی اوپر سے اوپر جاتی جا رہی ہے نہیں ویسے تو پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر یہاں پر بڑی ہے تو کیا فیکٹرز ہیں کیا لگتا ہے ہمارے کو گریب امام کیا کرے گی اس چیز کے اوپر ہم تو جنر کماتے تھے ہم ادر سے بھی رہی جا رہے ہیں کوئی فرق پڑھنے والا ہے ایک روپیاں کم ہوتا ہے دوہ روپیاں بڑھتے ہیں کوئی چیز فرق پڑھتا ہے کوئی فرق نہیں پڑھے گا بجن پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوگی ہیں اور پاکستان کے اندر بڑھ گیاں کیا کہتے ہیں صاحب جی کوئی بڑی نہیں کوئی کم نہیں کیا یہ اس کے بجارش ہے کے ساتھ ہے پرائی میر بانی کر کے کچھ خیال کریں سب وہ حالات ہیں بڑے پریشان ہیں سواری ملتی نہیں ہے کب کے کھڑے ہیں صبح نو بھائی کھان کے کھڑے ہیں کوئی چیز نہیں آسل ہو رہی تو بجن کی آپ نے کوئی سواری نہیں پکڑھا کوئی سواری نہیں بٹھائی آج ہمارا نمبر پیچھے آئے بہت زیادہ تو ڈیگ رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں ایک سواری آتی ہے دوسری اتر جاتی ہے کب آتی ہے پھر تیسری آتی ہے پھر چلی جاتی ہے کیا کریں کیا مسئلہ کی تو پیٹرول کے کم یا بڑھنے سے آپ کو فرق پڑتا ہے سواریوں پر بلکل جی پڑتا ہے سواری بہت پریشان کرتی ہے پیل پانچ رپے دانس رپے کم ہو جائے تو قرائے کب بیعہ پیس کرنے پر جاتی ہے قرائے کم کریں یہ کیا ہی طرح وہ بہت مسئلہ ہے بہت پریشانی ہے بجن آپ بتائیے گا کہ پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں اور پاکستان کے اندر بڑھ گئی ہے کیا کہتے ہیں پیٹرول کی ہم پیٹرول تو نہیں پیتی ہے منگیہ ہی نیچے لے کر رہے ہیں جو مسالے ہیں دال ہیں گوشت کے برابر چلی گئی ہے اس کی طرف کوئی نہیں آتا ہے آپ پیٹرول پیتے ہیں مجھے یہ بتائے لیکن پیٹرول سے پورے ملک کام دورفت کا نظام چلتا ہے پیٹرول سے آدمی کھائے گا گیا بچے کیا کھائے گی وہ بھی چیزیں گم ہونی چیزیں پانچ سور پہ کلو کی گیا بیگڑ ہے میں نہیں لے سکتا آپ کے بعد پیسے آپ لے لوں گا میں مو دہتا روں گا بچے بوکے ماروں گا پانچ سور پہ کلو کی گیا تھا پانچ سور پہ کلو چلا گیا ہے کیا آپ کہیں اس میں بارے میں کیا کہتے ہیں آپ سری بات ہے مہنگائی ظلم ہے بولے بھی تو پٹرول کیا کریں گے پٹرول کیا کریں گے پٹرول کیا کریں گے سستی کرنی چاہیے پٹرول سمیت تمام پٹرول کو چھوڑ دیں منگیائی نیچے لے کر رہے بل نیچے لے کر رہے ایک گار میں بلپ جالتا ہے اس کو پندرہ ادار بل دے دے کہ وہ کیا کرے گا میں کیا کروں گا بلجمہ کنا ہوں گا بتائیں مجھے بلپ جالتا ہے بچوں کا گھلا کر دبا ہوں گا مجھے یہ بتائیں حکومت کو کرنا جی سوچنا جی حکومت ہی سوچتی ہے اس کی جی پہلی گرم ہے تو کون ذمہ دار ہے ہم خود ہیں باہری نکلتے جوڑ جاتے ہیں اپنی منگائی کی طرف لگ رہتے ہیں کیا کریں چھوٹی کریں گے بچے گار چولا نہیں بلے گا کیا کریں گے آکے بعد چار پیسے مہینے دو پیسے آپ کھا لیں گے ہم تو کمانہ کار جا چولا بلنا ہے چیزی بات ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ بھی رکشے چلاتے ہیں جی کیا کہتے ہیں یہ پوری دنیا کے اندر قیمتیں کام اور پاکستان میں زیادہ ہے بھائیو تو فرق پڑتا ہے گھر میں کسی چیز میں بھائی پڑتا ہے کھانے پیڑے کا پڑتا ہے مارے گھر تو چولا ہی نہیں پلتا کتنے دیاری کی گاڑی ہے ہزار روپیہ بھی رکشے والے کو دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے پیسے نکال لے ہوتے ہیں پیسے پانچ چیز سو بچ جاتا ہے پانچ چیز سو کے اندر کیسے گزارہ کرتے ہیں نہیں ہوتا مکان بھی کرایا گا گاڑے بھی کرایا گیا مکان بھی کرایا گا کرایا مکان کا کرایا دس ہزار دس ہزار کرایا کیسے پورا کرتے ہیں بھائی کوئی اور بھی یہ کرمے کمانے میرا بھو ہمیں مشکلات آئی ہیں نہیں کافی مشکلات کرایا بھی لگتا جاتے ہیں بھائی جن آپ کیا کہتے ہیں آپ رکشے چلاتے ہیں ہاں جی رکشے چلاتا ہوں تو پوری دنیا کے اندر قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہیں کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے حالاتی کچھ ایسے ہیں یہاں پہ کم ہوتی نہیں ہے مزید بڑھتی ہیں قیمتیں ٹھیک ہیں رکشے چلاتے ہیں آٹھ سو روپے دیاری دیتے ہیں دا دا دس روپے کٹھا کرتے ہیں دا سو روپے کٹھا کرنے والا آدمی سارا دن میں کتنے پیسے ہی کٹھا کر لے گا ٹھیک ہے لہذا یہ ہے کہ مکان بھی کرائے گا ٹھیک ہے اس کا بھی کرائے دینا ہوتا ہے جتنا کرائے آپ کیلکہ؟ تقریباً چھے زار پر کرایا دیتے ہیں ایک کم رہا ہے ٹھیک ہے دو بچے ہیں پڑھتے بھی ہیں کیسے گزارا نہیں ہوتا روز شام صبح نکلتے ہیں شام کو رات کو کر جاتے ہیں وہی لڑائی پیسے پورے ہی نہیں پڑھ رہی ہماری اس لئے کمز کو چاہیے کہ ہمارے گریبوں کا حساس کرنا چاہیے کہ مگاہی میں کم ہی ہی کتنی چاہیے مگاہی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عوام کی باتیں آپ نے سنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کیوں مہنگا ہوا ہے کیا آئیے میں اپکا پریشر ہے یا کسی اور وجہ سے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ اس کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جعوید کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد